ہمیں بات کریں گے بڑی خبر کی جو آ رہی ہے ریوہ سے جہاں تیون تھر میں سیکڑوں مویشیوں کے موت کے معاملے میں سرپنچ اور سچیف کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے تو آپ کے بتا دیں کہ ریوہ کے تیون تھر میں سیکڑوں مویشیوں کی موت ہوئی تھی اور اسی معاملے میں سرپنچ سچیف کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے ریسکیو کر مویشیوں کے شووں کو وہاں سے نکالا گیا ہے پچھتر سے ادھک مویشیوں کے شو کو گڑھے میں دفنایا گیا ہے گران پنچائد کے پاس کانجی ہاؤس کی دیکھرے کا ذمہ ہے بس ہٹ گاؤں کے کانجی ہاؤس میں مویشیوں کی موت ہوئی تھی آپ کے بتانے کی عریوہ کے تیوتر میں سیکلوں مویشیوں کی موت کے معاملے میں سرپنچ سچیو کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے ریسکیو کر مویشیوں کے شووں کو وہاں سے نکالا گیا ہے پچھتر سے عدد مویشیوں کے شووں کو گڑھے میں دفنائے گیا آپ کو بتا دیں کہ کانجی ہاؤس کی دیکھ رہے ایک کا ذمہ گراند پنچائت کے پاس ہے بس ہٹکاؤں کے پاس کانجی ہاؤس میں مبیشیوں کی موت ہوئی تھی تو ریوہ کے تیوتھر میں مبیشیوں کی موت کے معاملے میں سرپنچ اور سچف کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے وہیں ریسکیو کر مبیشیوں کا شو وہاں سے نکالا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پشووں کے مرکتو برطمان میں پورے پردیش میں سنگٹ ہے پشووں کا لیکن جو یہ مرکتو ہوئی ہے تو ہم منوسیوں کے نیچ میں رہتے ہوئے اس پرکار کی جو یہ گھٹنا گھریڈت گھٹی تھی وہ انسانیر کو سرم سار کرنے والی ہے سورکشہ کے درشتی سے پیسانوں کی فسل نشت ہوتی ہے ان کو باڑے میں بند کر کیا گیا لیکن مانوتہ یہ کہتی ہے جو ان کے خان پان کی جو رسطہ ہم کو کرنی چاہتی ہے اس پورے پرکرن کو میں دیش کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے گوھکت ہیں آپ کے چینل کے مارکم سے ان سے گوھار لگانا چاہ رہا ہوں ہم سبھی وہ بھکتوں کا یہی دائت تو بنتا ہے ہمارے سیوگی شیف شنکر پانڈے زیادہ جانکاری کلیف ہون لائن پر جڑے ہوئے ہیں شیف شنکر آپ سے جاننا چاہیں گے سر پانچ اور سچیف کے خلاف معاملہ درش کیا گیا ہے مبیشیوں کی موت کے معاملے میں کیا کچھ پوری جانکاری ہے جی مہنگ جی یہ بہت ہاتھ گاؤں میں ساسکی کانجی ہاؤس ہیتی تھے جس میں ایک دن پہلے ہی قریب پچھتہ سے سو کے لگ بگ مویشیوں کی موت ہوئی تھی کانجی ہاؤس کی دیکھ رہے گرام پانچائد کے جمعے تھی جن کو مویشیوں کو بھوجن دینا تھا پانی دینا تُم کی ساری بورسان کرنی تھی لیں کہیں دے کہیں گرام پانچائد نے لا فرواہی کی ہے جس وقت پولیس نے پرثم رشت ہے اس معاملے میں پانچائد سے کہ سرپانچ سچیو کے خلاف پسوک روطہ آرینیم کے تحت معاملہ درش کی ہے جی مہنگ جی ماملہ تو درش کر لیا گیا ہے سرپانچ اور سچیو کے خلاف لیکن کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے کو لے کر سرپانچ اور سچیو کا جس طرح سے اتنی بڑی سنگھا میں مویشیوں کی موت ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں لاپرواہی کو لے کر کیا کچھ صفائی ان کی طرف سے دی جاری ہے جی بلکل صحیح کہ آپ نے مہنگ جی لیکن ابھی سرپانچ سچیو کچھ بھی بولنے سے اس میں قطرہ آمین نے اسے بات کرنے کا بھی پیاس کیا تھا لیکن کچھ بولنے سے بھی وہ بچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پورے معاملے کی جانچ عدکاری کریں گے اس کے بعد جیسا ہوگا تو جو بات سامنے آئے گی اس آدھات پر دیکھا جائے گا پھل ہر وہ اس معاملے کچھ کہنے سے بچ رہے ہیں جی تو جس طرح سے معاملہ درچ کر لیا گیا ہے دونوں کے خلاف اب آگے اور کیا کچھ کاریوائی اس معاملے میں کی جا رہی ہے جی میں کہ اس میں پولیس ابھی آنے لوگوں کو بھی بھونکہ کی جانچ کر رہی ہیں پتہم رشتہ تو پر ساتھ پانچ سچیو کھلا معاملہ درچ کر لی لیکن اس میں آروپیوں کی سنکھا بھی بڑھ سکتی ہے کچھ آنے لوگوں کی بھونکہ جن کی جمعہ داری تھی مویشوں کے دیکھ رہے کرنے کی انہوں نے کہے کہ لاپروائی بڑھتی ہے تو آنے لوگوں کی بھونکہ کی بھی پولیس جانچ کر رہی اس معاملے میں جی تو جیسا کہ آپ بتا رہے کہ اس میں اور سنکھا بڑھ سکتی ہے آروپیوں کی تو اور کس کس کے اوپر ذمہ داری تھی اس طرح کانجی ہاؤس کی تو جس طرح سے ابھی تو صرف دو لوگوں پر معاملہ درج کیا گیا ہے ان پر کب تک معاملہ درج ہو سکتا ہے جی میں کیا ہر سے بتا دے کہ جنپت پنچائیٹ جس کے انتر کا دیئے گرام پنچائیٹ آتی ہے تو کہیں کہیں جنپت پنچائیٹ کے بھی پروشہ دکاریوں نے اس میں لاپروائی بڑھتی ہے ان کی دیکھ ریک میں ان کی بہستہ میں تو ابھی پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہیں ہم نے اتھانا پروائی سے بھی بات کی تھی تو ان کا یہ کہنات کہ ابھی ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں اب پورے معاملے کی ہم جانگاری جنپت پنچائیٹ اور گرام پنچائیٹ سے مگوار رہے ہیں چلے شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دے کہ ریوہ کے تیوتھر میں سیکٹوں مویشیوں کی موت کے معاملے میں سرپنچ سچپ کے خلاف معاملہ درش کر لیا گیا ہے پچھتر سے ادھک مویشیوں کے شووں کو گڑھے میں دفنا دیا گیا ہے گرام پنچائیٹ کے پاس کانجی ہاؤس کی دیکھرے کا ذمہ تھا لیکن جس طرح سے لاپروائی سامنے آئی ہے اس کو لے کر یہ معاملہ درش کیا گیا ہے